انتہا کے سانحہ کوئٹا پر وہ انتہائی غمزدہ کیفیت میں ایوان سے مخاطب ہیں دہشتگردی کے خلاف عظم متزلزل نہیں ہو سکتا یہ وہی اناثر ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بٹو اور آرمی پبلک سکول کے بچوں کو شہید کیا آج میں انتہائی غمزدہ کیفیت میں اس ایوان سے مخاطب ہوں مجھے دکھ ہے اپنے پیاروں کی شہادت کا کوئٹا میں ہونے والا دہشتگردی کا گھناؤنا واقعہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ قوت سے آگے بڑھیں گے اور دہشتگردوں کا مکمل صفایہ کریں گے ہر صورت دہشتگردی کو شکست دیں گے اور دہشتگردوں کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کو شکست دینے میں مصروف ہیں وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں متحد ہو کر ان شیطانی قوتوں کو بھرپور جواب دینا ہے یہ وہی ذہن ہے جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا اقتصادی راہداری اور بلوچستان کی ترقی دشمن کو حضم نہیں ہو رہی پاکستان میں ترقی کے جو امکانات سامنے آ رہے ہیں بلخصوص پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت بنائے جانے والے منصوبوں سے روشن ہوئی امکانات کے وسیع دنیا ہمارے دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی دوران خطاب حضیرعظم نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر پاکستان نے بھرپور آواز اٹھائی آج کا پاکستان کچھ سال پہلے کے پاکستان سے توانا ہے